السلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو میر چینل زائکہ انڈیا آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایت پر بنائی جانے والی ایک بہتی فیمس اور بہت لذیر سویڈش شیر خورموں بنانے کی ریسپی اگر آپ شیر خورمہ کے معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے دودھ اور خجورے مطلب گرم دودھ کے اندر خجورے پکانا ہم یہاں پر دودھ میں خجوروں کی جگہ چھوارے پکاتے ہیں تو اس سے ایک خاص طرح کا زائکہ آتا ہے یہی زائکہ شیر خورمہ کی پہچان ہے تو آجے دیکھ لیتے ہیں ہم نے انہیں کس طرح سے بنایا ہے شیر خورمہ بنانے کے لئے تین چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں دودھ سیوئیاں اور چھوارے یہ ہم نے دو لٹر دودھ لیا ہے اور یہ پانچ چھوارے جنہیں ہم نے دھو کر رات بھر کے لئے پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا اب یہ دیکھئے اچھے سے فول کر سوفٹ ہو گئے ہیں آپ سہے تو انہیں گرم پانی میں ایک گھنٹے کے لئے بھی بھگو سکتے ہیں اب ہم نے ان کے بیچ میں کٹ لگا کر ان کے بیچ نکال دیئے تھے دو چھوارے ہم نے سابوتی رکھے ہیں اور تین چھواروں کو اس طرح سے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے اب ہمارا تیسرا انگریڈنٹ ہے جو کی اس کا مین انگریڈنٹ ہے وہ ہے سیوئیاں یہ ہم نے باریک والی سیوئیاں لیے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے لیے ہیں یہ کاجو پستہ اور بادام بادام کو بھیگو کر چھل کا ہٹا کر کٹ کر کے لیا ہے اور یہ بیچ سے پچیس کشمش لی ہیں اب دو لیٹر دودھ کے لیے ہم نے ایک کپ سیوئیاں لی ہیں یہ ایک دم پرفیکٹ میجرمنٹ ہے سیوئیاں اس میں کم ہی جاتی ہیں آپ زیادہ مطاعت کریے گا زیادہ سیوئیاں لیں گے تو اس میں سیوئیوں کا ہی ٹیسٹ آئے گا اور یہ ٹھیک ہو جائیں گی ان کی کنسسٹنسی رننگ نہیں رہے گی کھیر کی طرح جم جائے گی تو اس بات کا آپ خیال رکھئے گا اور اب یہ ہم نے چینی لی ہے تھری فورت کپ پیانی کے ایک سو پچاس گرام تین چتائی کپ ہم نے چینی لی لی ہے اور چینی کے علاوہ دو ٹیبل سپون دیسی گھی لیا ہے سیوئیاں اور ڈرائی فروٹس کو فرائے کرنے کے لیے اور یہ آدھا چمچ ہم نے لی ہے الائچے پاورڈر اب یہ شیر خورمے کو اور بھی زیادہ خاص بنانے کے لیے ایک سیمپل سی ٹوکس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس سے کہ عید کے دن بننے والے اس رسیپی کا ذائقہ بھی خاص ہو سیمپل نہ رہے اب جس برطن میں آپ کو شیر خورمہ بنانا ہو وہی برطن لے لیں گے اور اس میں ایٹ کریں گے یہ جو دو لیٹر دودھ ہے اس میں سے ڈیرڈ کپ دودھ اب یہ ڈیرڈ کپ دودھ ہم نے کڑھائی میں لے لیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے آدھا کپ ملک پاورڈر اور یہ جو ڈیرڈ کپ چینی ہم نے آپ کو دکھائی تھی یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب ملک پاورڈر کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لمس نہ رہے جب سبھی لمس نکل جائیں گے تب ہم اسے گیس چولے پر پکنے کے لیے رکھتیں گے اب پانچ منٹ تک ہم نے اسے میڈیم فلیم پر پکا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اب کڑھائی کے کناروں پر سے ہٹاتے ہوئے اسے تھوڑا سا اور گاڑا ہونے تک پکا لیں گے فلیم کو میڈیم ہی رکھیں گے اب ٹوٹل چھے سے سات میلر تک ہم نے اسے پکا لیا ہے یہ کافی گاڑا ہو گیا ہے اگر آپ اسے چمچ کی بیک سائیڈ میں دیکھیں گے یہ اس طرح سے کوٹ ہو رہا ہے تو آپ سمجھ لیجئے یہ صحیح سے پک چکا ہے اب یہ جو چیز بن کر تیار ہوئی ہے یہ ہے کنڈینس ملک اور کنڈینس ملک جس چیز میں بھی ڈالا جاتا ہے اس کا ذائقہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ ہمارا ہوم میٹ کنڈینس ملک تیار ہے اب اس میں باقی کا دودھ بھی ڈال دیں گے اور اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس دودھ میں ماوہ وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کنڈینس ملک سے ہی اس میں بہت ریچ اور کریمی فلیور آ جائے گا اب اسے دودھ میں اچھے سے مکس کر لینا ہے اب ہم اس میں آدھا چمچ الائچی پاورڈر ڈال دیں گے اور یہ جو بھیگے ہوئے چھوارے ہیں کٹے ہوئے یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب اصل کام جو ہے وہ دودھ کو چھواروں کے ساتھ پکانا ہے اب دودھ کو ہم میڈیم آج پر چھواروں کے ساتھ پکنے دیں گے جیسے جیسے یہ پکیں گے دودھ میں ان کا ذائقہ آنا شروع ہو جائے گا اب ہم انہیں پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے چولے پر ہم اگلی تیاری کر لیتے ہیں اب ایک پین میں ڈال دیں گے گھی یہ ہم نے دو چمچ دیسی کیلئے تھا اس میں سے ایک چمچ ڈالیں گے اور گھی کے ہلکا گرم ہوتے ہی ایک کپ سیوائیاں ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب ان سیوائیوں کو لو ٹو میڈیم فلیم پر گھی میں روست کر لیں گے اب دو منٹ تک روست کرنے کے بعد دیکھیں ان پر ہلک ہلکا سا کلر آنا شروع ہو گیا ہے بس اب ہم گیس کو بند کر دیں گے اور سیوائیوں کو پین سے نکال لیں گے اور اب پین کو کلین کرنے کے بعد بچا ہوا ایک چمچ دیسی کی اس میں ڈالیں گے اور جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ ہم اس میں روست کر لیں گے یہ ہم نے پندرہ کاجو پندرہ سے بیس پیستے اور پندرہ سے بیس بھیگی ہوئے وادام چھلکہ ہٹا کر کٹ کر کے لیے ہیں انہیں دھیمی آج پر فرائے کر لیں گے ہلکی آج پر ہم انہیں اتنا فرائے کریں گے کہ یہ اچھے سے کرسپی ہو جائے اور ان پر اچھا سا کلر بھی آ جائے اب یہ دیکھیں ان پر اچھا سا کلر بھی آ گیا ہے اور بھرنے کی خوشبو بھی آنے لگی ہے اب ہم گیس کو بند کر دیں گے اب ہم دوسرے چھولے پر دودھ کو چیک کریں گے دودھ کو چھواروں کے ساتھ پکتے ہوئے دس سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں اور دودھ تھوڑا تھوڑا ریڈیوز بھی ہو گیا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے روست کی ہوئی سیوئیاں اور ان سیوئیاں کو اچھے سے دودھ میں مکس کر لیں گے سیوئیاں دودھ میں مکس ہو گئی ہیں اب یہ دودھ میں پکنا شروع ہو جائیں گی اور جیسے جیسے یہ پکیں گے دودھ گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا اب ہم اس میں ڈال دیں گے کشمش اور کشمش کے ساتھ ساتھی ہم اس میں روست کی ہوئے درائی فروٹس بھی ڈال دیں گے اور اب انہیں بھی مکس کر لیں گے اور اب اس دودھ کو سیویںیاں اور ڈرائی فروٹس کے ساتھ تقریباً دس سے بارہ منٹ تک دھیمی آج پر پکنے دیں گے ابھی دیکھیں یہ دودھ کافی پتلا ہے چمچ پر ٹھہر نہیں رہا ہے اس لئے تقریباً دس سے بارہ منٹ تک اسے اور پکنے دیں گے اب دودھ کو سیویںیاں اور ڈرائی فروٹس کے ساتھ پکتے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم گس کو بند کر دیں گے اور اسے روم ٹمپلیچر پر آنے دیں گے اس کے بعد ہم آپ کو اس کی تکنیس دکھاتے ہیں ابھی دیکھیں شیر خورمہ اچھے سے تھنڈا ہو کر روم ٹمپلیچر پر آ گیا ہے اب آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھیں ایک دم رننگ کنسسٹنسی ہے اور اس کی تکنیس دیکھیں چمچ پر اچھے سے ایک لیر اس کی کوٹ ہو رہی ہے بس ایسا ہی ہمیں شیر خورمہ چاہیئے تھا ایک دم پرفیکٹ کنسسٹنسی کے ساتھ اب ہم اسے سیرونگ ڈیشمنٹ نکال دیں گے اور اب اسے کٹے ہوئے پسٹو سے گارنش کریں گے اور اسے فریج میں رکھ کر تھنڈا کر کے انجوائے کریں گے تو فرنس یہ تھی ہماری بہت زبردست اور بہت ایزی شیر کورمے کی ریسپی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے پر عید پر آپ اسے ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا آپ سبھی ویورز کو ہماری طرف سے عید کی بہت بہت مبارک بات آپ اپنے خیال رکھیے گا اور دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ